ہلو ایوٹیوب چینل پرمیشن ماتتا ہے تب ہاؤرین کہتی ہے میں تمہیں پرمیشن نہیں دے سکتی ہوں تب گون کہتا ہے لیکن میرا ایک ایمپلوئی مسنگ ہے تب ہاؤرین کہتی ہے اگر تمہیں اپروبل چاہیے تو تمہیں مجھ سے فارملی طریقے سے اپروبل لینا ہوگا اور وہ کہتی ہے میں تمہیں اپروبل نہیں دوں گی تب گون کہتا ہے تم یہاں پیسے کمانے کی بات کر رہی ہو اور تمہیں اپنی ایمپلوئی کی کوئی چھنٹا نہیں ہے اور میں ہیلیکوپٹر یوز کر رہا ہوں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ باہر آ کر ہیلیکوپٹر سٹارٹ کرنے کے لئے کارٹ کرتا ہے وہی شانگشک اسے روک رہا ہوتا ہے کہ وہاں موسم بہت خراب ہے تو مجھ جاؤں لیکن گون وہاں سے ہیلیکوپٹر میں چلا جاتا ہے وہی ہم سارنگ کو دیکھتی ہیں وہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں یہی مر جاؤں گی وہ جو تل لگ رہا ہے تب ہی وہاں ہیلیکوپٹر آتا ہے اور گون کی انٹری ہوتی ہے وہی گون اوپر سے سارنگ کے پاس کٹتا ہے اور وہ سارنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے پہلے سارنگ چلاتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ گون ہے تب گون کہتا ہے یہ میں ہوں تو سارنگ گون کو دیکھ کر اسے حق کر کے رونے لگتی ہے مجھے بہت دیر لگ رہا تھا کہ میں یہی مر جاؤں گی وہی ہیلیکوپٹر وہاں سے موشم خراب ہونے کے قارن چلی جاتی ہے وہی سارنگ گون سے پوچھتی ہے ہم یہاں سے کیسے واپس آئیں گے کیا تمہارے پاس کوئی بیک اپ پلین ہے تب گون کچھ نہیں کہتا ہے تب سارنگ کہتی ہے تم یہاں بینہ پلین کے آئے ہو تب گون کہتا ہے اس سمیں صرف مرزیہ تمہاری چینٹا تھی اس لئے مجھے کوئی بیک اپ پلین بنانے کا ٹائم نہیں ملا تب سارنگ کہتی ہے اب ہم کیا کریں تب ہی کچھ آواز آتی ہے جسے سن کر گون در جاتا ہے اور وہ سارنگ کو پکر لیتا ہے تب ہی اوپر سے کوئی ان کے اوپر لائٹ مارتا ہے تب دونوں ہی در کر ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور چلاتے ہیں اس کے بعد ہم گون اور سارنگ کو ایک آرمی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ وہی اولمن تھا جسے ملنے سارنگ آئی تھی وہی وہ آدمی سارنگ سے کہتا ہے تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا تب سارنگ کہتی ہے میں یہاں آپ سے مل کر سامان دینا چاہتی تھی تب وہ آدمی پوچھتا ہے تمہیں یہاں آنے کس نے کہا تھا تب سارنگ گون کے طرف ہاتھ دکھاتی ہے اس کے بعد ہم گون اور سارنگ کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھتی ہیں جہاں گون سارنگ سے کہتا ہے پیوچر میں ایسے اپنے لائٹ کو دینجر میں مت دھالنا تب سارنگ کہتی ہے میں ابھی اپنے لائٹ کو دینجر میں نہیں دھالنا چاہتی تھی لیکن میرے پاس کوئی شرچ نہیں تھا یہ میرا کام ہے تب گون پرومس کہتا ہے ایسا فرسے کبھی نہیں ہوگا نیکس دے ہم دیکھتے ہیں سارنگ جارو لگا رہی ہوتی ہے تب گون وہاں آتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھے تو میں جارو لگا دیتا ہوں لیکن سارنگ اسے جارو نہیں دے رہی ہوتی ہے وہی کھیچے تانے میں گون کو جارو لگ جاتا ہے اور اسے درڑ ہو رہا ہوتا ہے وہی وہ سارنگ سے جارو لے لیتا ہے اور وہ جارو سے سارنگ کو پریشان کرنے لگتا ہے تب ہی گلتی سے سارنگ کو ایک پٹھر لگ جاتا ہے جو دیکھا گوون اس کے پاس جا کر اس کییا کرنے لگتا ہے وہیں سارنگ اسے پریشان کرنے کے لئے زیادہ درد ہونے کا ایکٹنگ کرتی ہے اور وہ جارو کوئی طرف اسے دکھاتی ہے وہیں گوون اس کا ایکٹنگ سمجھ جاتا ہے اور وہ سمائل کرتے ہوئے جارو لگانے لگتا ہے نیکسین میں یہ دونوں اس اولمنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں سارنگ اس اولمن کو سمان دیتی ہے جس میں کوکیس اور کیک ہوتا ہے اور سارنگ کہتی ہے یہ ہوتل کی طرف سے آپ کے لیے ہے اور پلیس فیوچر میں آپ ہمارے ساتھ کام کیجئے وہیں سارنگ اولمن کو وہ پلان بھی دیتی ہے جو اس نے باہر سے لیا تھا لیکن اولمن وہ نہیں لیتا ہے اور وہ کہتا ہی یہ جاگٹم اپنی مام ڈیٹ کو دینا تو سارنگ کہتی ہے میرے پیرنس نہیں ہیں لیکن میں یہ اپنے گراند مارڈر کو دے دوں گی وہیں شانگشک ان دنوں کو لینے آتا ہے گون جا کے پیچھے والے سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ سارنگ کے ساتھ بیٹھ سکے سوچ کر لیکن سارنگ آگے بیٹھ جاتی ہے تو گون اسے پیچھے بیٹھنے بلاتا ہے لیکن سارنگ اس کے دور بند کر کے آگے بیٹھتی ہے وہیں جاتے سمیں سارنگ اور شانگشک بات کرتے ہوئے جاتے ہیں جو دیکھے گون بہت چیلس ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھریٹنے ایک جگہ پر رکھتے ہیں جب شانگشک اور سارنگ کھانا کے سامان لے کر آتے ہیں ایک ساتھ یہ دیکھے گون جیلس ہوتا ہے وہی وہ اس پر کارڈ رائٹ کرتا ہے اور سارنگ اور سارنگ اور سارنگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہیں سب شانگشک گون کو سنیکس کھانے کے لیے دیتی ہے تو شانگشک اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور کہتا ہے گون ایسے سنیکس نہیں کھاتا ہے جس سے گون کو سانگشک کے اوپر اور بھی غصہ آتا ہے اور سارنگ شک کے زیادہ کھانے سے اس کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ کاری روکے واشٹوم جاتا ہے تو گون سارنگ سے کہتا ہے تم سارنگ کے لیے جتنا چھنٹہ کر رہی ہو کیا تم میری لئے اتنا چھنٹہ نہیں کر سکتی ہو میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور تم اس کے لیے چھنٹہ کر رہی ہو تب سارنگ کہتی ہے میں تمہارے لیے بھی چھنٹہ کرتی ہوں بات میں گھون سانسک کو کال کہتا ہے اور کہتا ہے تم کچھ ٹین کے لئے چھٹی لو اور میں یہاں سے جا رہا ہوں تب سانسک کو سمجھ پہ آ جاتا ہے کہ گھون سارنگ کے ساتھ اکیلے جانا چاہتا ہے وہی وہ دونوں جا رہی ہوتے ہیں تب گھون سارنگ سے اس کی گرین مارڈر کا ایڈرس پوچھتا ہے اور کہتا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں تمہیں انہیں پلان بھی تو دینا ہے دوسری طرف ہم پیونگ ہوا کو دیکھتے ہیں وہ فلائٹ میں ہوتی ہے وہیں اس کے فلائٹ میں دوسرے ایئر کرپ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں اور ایک لیڈی پیونگ ہوا سے کہتی ہے تم میرے کمپنی جان کر لو تب پیونگ ہوا منع کر دیتی ہے اور پیونگ ہوا دوسرے پیسنجر کے پاس جاتی ہے تب وہ اس سے اپنی کمپنی جان کرنے کے لئے فرم دیتا ہے جو وہ لیڈی سن لیتی ہے اور ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتا ہے اور وہ لیڈی اس آدمی کے بال کھیشتی ہے تب اس آدمی کا وک نکل جاتا ہے جس سے ان دونوں میں اور فائٹ ہونے لگتا ہے انہیں ڈھوکتے روکتے پیونگ ہوا کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ایک ہل بھی گھوم ہو جاتی ہے تب رویونگ آ کر اسے اس کی ہلز دیتا ہے یہ اس کی کوئر کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ حیران ہوتی ہے نیکسن میں ہم سارنگ اور گون کو دیکھتے ہیں وہ دونوں سارنگ کی گرن مادر کے ریسٹورن میں پہنچ جاتی ہیں وہیں گون سارنگ سے کہتا ہے میں یہی باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تم پلین دیکھ کر آ جانا تو سارنگ کہتی ہے مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا تم چلے جانا یہاں گون کچھ نہیں بولتا ہے اس کے بعد سارنگ اپنے گرن مادر کے پاس جاتی ہے اور انہیں پلین دکھاتی ہے جسے دیکھ کر گرن مادر کچھ ریکشن نہیں دیتی ہے اور وہ سارنگ کو کسٹمر کو آرڈر دینے کو کہتی ہے وہیں گون باہر سے چھپ کر سارنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے بعد سارنگ کی گرن مادر آ جاتی ہے اور وہ پوشتی ہے تم میرے سارنگ کو کیوں دیکھ رہے ہو تب گون کہتا ہے اچھا آپ سارنگ کی گرن مادر ہو وہیں گرن مادر گون کو سارنگ کی کلک سمجھتی ہے اور اسے پیاش کی بوری اٹھا کر اندر لانے کہتی ہے اور وہ گون کو پوشتی ہے کیا تمہیں پیاش سلنا آتا ہے تب گون منا کرتا ہے تب گرن مادر اسے پیاس چلنا سکھاتی ہے اور اسے سبھی پیاس کو چلنے کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب گون پیاس سلتا ہے اور اس کے آنکھوں سے بہت ہی زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے وہی جب گرن مادر اسے دیکھنے آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے گون نے آدھے سے زیادہ پیاس ویش کر دیا ہے یہ تکر وہ گصہ ہو کر چلی جاتی ہے وہی سب سارنگ اپنی کام سے فری ہو کر باہر آتی ہے تب وہ گون کو ایسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں یہ کیا کر رہے ہو تب گون کہتا ہے تمہاری گرن مادر نے مجھے یہ کرنے دیا ہے تب سارنگ کہتی ہے کیا انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تب ہی گرن مادر آ کے انہیں اندر بلاتی ہے وہی کام ہونے کے بعد گرن مادر گون کو ایک رنگ پلاتی ہے جو بہت کروی ہوتی ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے تب سارنگ اپنی گرن مادر سے کہتی ہے اس کی پوزیشن بہت اوپر ہے اور آپ نے اسے پیاس کیوں چھلوایا وہی گرن مادر سارنگ کو توفو لانے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد گرن اور سارنگ مارکٹ جاتے ہیں مارکٹ میں سارنگ گرن کو سویٹ کھلاتی ہے جو گرن کو بہت ٹیسٹی لگتا ہے وہی سارنگ ایک گیم دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ وہی گیم ہے جو میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی اور وہ دونوں وہاں جاتے ہیں گرن وہ گیم دس بار ہار چکا ہوتا ہے اور گرن لاس کیم کھیلنے کے لیے سارنگ سے پیسہ مانگتا ہے لیکن سارنگ پیسہ دینے سے منع کر رہی ہوتی ہے تب گرن کیوٹ وے سے پیسہ مانگتا ہے تب سارنگ اسے پیسہ دی دیتی ہے اس پر گرن جیت جاتا ہے اور اسے پرائز میں ایک بڑی فریش کینڈی ملتی ہے اس سے یہ دونوں بہت ہی جارہا خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکر کے چلانے لگتی ہیں اس پرائز کو گرن اپنے چھینے سے لگا کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی پاس میں کچھ پتا ہے تب گرن سارنگ کو بچانے کے لیے اپنے کینڈی کے بارے میں بھول جاتا ہے وہی جب وہ اپنے کینڈی کو دیکھتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے تب گرن کیوٹ سے بچی کی طرح فیس بناتا ہے اس کے بعد وہ دونوں گرن مادر کے پاس آتے ہیں تب گرن مادر ان سے توفو مانگتی ہے تب سارنگ کہتی ہے تب وہ تو لانا میں بھول گئی ابھی چاکر لاتی ہو تب گرن مادر منا کر دیتی ہے وہی گرن گرن مادر کے لیے فاور بکے لیا تھا اور وہ انہیں دیتا ہے وہی گرن مادر گرن سے پوچھتی ہے تمہارے ڈیٹ کیا کرتے ہیں تب گرن کہتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بیسنس چلاتے ہیں یہاں گرن سچ نہیں بولتا ہے بات میں وہ لوگ ساتھ میں لنج کرتے ہیں جو گرن کو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کے بعد وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں جہاں گرن مادر گرن کو کچھ ٹریسٹی دیتی ہے اور پیسہ بھی دیتی ہے کام کرنے کے لیے ان کے جانے کے بعد گرن مادر اندر جا کر گرن کے دیئے ہوئے فلاورز کو دیکھتی ہے اور وہ گرن سے بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد گرن سارنگ کو گھر ڈرپ کرتا ہے اور وہ سارنگ سے ڈیٹ کیلئے پوچھتا ہے تو سارنگ کچھ نہیں کہتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں سارنگ گھر کے اندر چلی جاتی ہے وہیں گیندہ لینڈ میں دوسرے ہوتیل کی چیرمن کی بیٹی کا بڑھے پارٹی ہو رہا ہوتا ہے اور گرن سارنگ شک کے ساتھ وہاں آتا ہے وہیں گرن اور سارنگ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھی سارنگ شک کو کول آتا ہے جس سے سارنگ گیپ سارنگ کے ہاتھ میں دیکھ کر باہر چلا جاتا ہے وہیں بڑھے گل آ کر گوون کو ہک کرتی ہے جو دیکھ کر سارنگ بہت بڑا لگتا ہے وہیں گوون سارنگ کا سیٹ فیس دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے ہی بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے وہیں بڑھے گل یوری گوون سے ان دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرتی ہے کیونکہ ان کے ڈیٹ ان دونوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں تب گوون کہتا ہے تم مجھے دیکھ مت کرو اسے کرو جو تمہیں لائک کرتا ہو نیکسن میں ہم سارنگ کو پیونگ ہوا کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں سارنگ سیٹ تھی جو پیونگ ہوا دیکھ لیتی ہے اور وہ اسے کمپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تبھی داؤل بھی آ جاتی ہے اور وہ بیر لے کر آئی تھی اور وہ دینوں ڈرینگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی گھر میں ہی کلپ کا محل بنا کر ڈانس کرتے ہیں وہیں انہوں نے دور کھولا رکھا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے فوٹ آرڈر کیا تھا وہیں سارنگ ڈانس کرتے کرتے باہر جاتی ہے جہاں گھونگ کھڑا ہوتا ہے اور گھونگ اسے ایسے دیکھ کر سمائل کر رہا ہوتا ہے اور سارنگ گھونگ کو دیکھ کر شوق رہ جاتی ہے اور اسے کے ساری اپیسوڈ این ہوتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے جاننے کیلئے چینل کو سسکر کر کے ویل آئیکن کو کلک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانس پور وچنگ دو ویڈیو